جماع چاہرم کی طلبہ طالبات کو اسلام علیکم آج ہم اردو قوائد و انشاء میں اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے پڑھیں گے یہ دیا گیا ہے صفحہ نمبر اٹھارہ پر آئیے اس ٹوپک کو ہم معنی کے لحاظ سے سمجھتے ہیں معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں اسم معارفہ یعنی اسم خاص اور اسم نقرہ مطلب اسم عام اب اسم معارفہ کی تعریف دیکھئے اسم معارفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام ٹھیک ہے اسم معارفہ کیا ہے وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص شخص کے لئے بولا جائے کسی خاص جگہ یا چیز کے لئے ٹھیک ہے یا کسی چیز کا نام مثلاً علامہ اقبال احمد لاہور قرآن مجید وغیرہ یہ سب اسم معارفہ کی مثالیں ہیں اس کے بعد ہے اسم نقرہ اسم نقرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص جگہ یعنی عام جگہ یا عام چیز کا نام ہو ٹھیک ہے یعنی کہ یہ خاص چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ عام سی چیزیں ہوتی ہیں یا عام شخص ہوتے ہیں یا عام جگہ یا عام چیزوں مثلاً آدمی کتاب شہر درخت وغیرہ اب آپ دیکھ رہے ہیں مثال میں اب آدمی اگر بلہ جائے تو اس سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ بھئی کس کے لئے بات کی جا رہی ہے یہ اسم نقرہ ہے کتاب کتاب سے کسی اس کے نام کی کوئی نشاندہ ہی نہیں ہو رہی تو یہ بھی اسم نقرہ ہے شہر تو بہت سے ہوتے ہیں تو یہ بھی اگر شہر کا نام ہو تو وہ اسم خاص ہے لیکن اگر صرف شہر ہی بولا جا رہا ہے تو یہ اسم نقرہ ہے درخت درخت کا کوئی نام نہیں لیا جا رہا ہے کہ کس قسم کا درخت ہے کیا نام درخت ہے اگر صرف درخت ہی کہا جائے تو یہ اسم نقرہ ہے اگر درخت کو اس کے نام سے اگر بولا جائے کہ یہ عام کا درخت ہے یا یہ کھجور کا درخت ہے تو یہ اسم خاص ہو جائیں گے اور نام نہیں ہے صرف درد بولا جا رہا ہے تو اسم نقرہ ہے آئیے صفحہ نمبر 19 پر دیکھئے صفحہ نمبر 19 پر سرگرمی نمبر 1 تصاویر میں اسم عارفہ کے نیچے میم اور اسم نقرہ کے نیچے نون لکھی ہے یعنی وہ تصاویر اگر اسم عارفہ ہیں تو ہم میم سے ظاہر کریں گے اور اسم نقرہ ہے تو نون لکھ کر ظاہر کریں گے دیکھئے یہ گھر کی تصویر ہے تو یہ نقرہ ہے کرسی اسم نقرہ ہے ٹیلی فون اسم نقرہ ہے جہاز اسم نقرہ ہے یعنی ہوائی جہاز اسم نقرہ ہے قائد آزم اسم عارفہ مینارہ پاکستان اسم عارفہ یاکت علی خان کی شخصیت اسم عارفہ آئی فون ٹاور کی تصویر ہے تو یہ اسم عارفہ ہے سیب اسم عارفہ لڑکی اسم نقرہ اسکول اسم نقرہ اور یہ بے اسم نقرہ کی مثالیں ہیں صفحہ نمبر بیس پر سیگرمی نمبر دو ترزیل الفاظ میں سے اسم عارفہ اور اسم نقرہ الگ الگ کیجئے یہاں پہ جو یہ فہرز دی گئی ہے اسم سے ہمیں اسم عارفہ اور اسم نقرہ کو الگ کر کے لکھنا ہے جو عارفہ ہیں جو اسم عارفہ ہیں وہ ہم عارفہ کے کولم میں لکھیں گے اور جو اسم نقرہ ہیں وہ ہم اسم نقرہ کے کولم میں لکھیں گے جیسے لڑکا، علی، پرندہ، میز، قائد آزم، کراچی، ڈاکٹر، حل، پاکستان، درخ، خانِ قعبہ اور قرآن اب اسم معارفہ کیا ہیں؟ علی، قائد آزم، کراچی، پاکستان، خانِ قعبہ اور قرآن یہ سب اسم معارفہ کی مثالیں ہیں اور اسم نقرہ کی کولم میں دیکھئے لڑکا، پرندہ، میز، ڈاکٹر، پھل، درہ یہ سب اسم نقرہ کی مثالیں ہیں سرگرمی نمبر تین اسم معارفہ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بارے میں لکھئے ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پہ سوالات یہ سب سوالات آپ کے بارے میں پوچھے گئے ہیں اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھے گئے ہیں تو آپ یہاں پر ان کا جواب لکھئے گا ٹھیک ہے؟ اپنا نام، آپ کے سکول کا نام، آپ کے شہر کا نام جہاں آپ رہتے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ کا پسندیدہ کارٹن کا نام کیا ہے؟ آپ کے استاد کا نام، بہترین دوست کا نام آپ کی پسندیدہ کتاب اور آپ کے پسندیدہ مہینے کا نام یہ آپ کا ہومورک ہے جو کہ آپ یہاں پر لکھیں گے صفحہ نمبر 21 پر سرگرمی نمبر 4 درزل اسم نکرا سے اسم معرفہ اور اسم معرفہ سے اسم نکرا بنائی ہے یعنی کہ جو یہ لسٹ دی گئی ہے اس کولم میں دیکھیں اسم نکرا کہ کولم میں جو لکھیں ہیں یہاں سے ہم ان کو دیکھتے ہوئے اسم معرفہ بنائیں گے اور اسم معرفہ لکھیں ہیں اور اس میں سے ہم اسم نکرا لکھیں گے کالج اسم نکرا ہے پنجاب کالج لکھا جائے تو یہ اسم معرفہ ہوگا ملک اسم نکرا ہے اسم معرفہ ہوگا پاکستان اسم نقرہ دریہ ہے دریہ اسم نقرہ ہے دریہ اسم اگر اس کو نام دیا جائے تو یہ اسم معارفہ ہوگا مسجد اسم نقرہ ہے بادشاہی مسجد تو یہ نام دیا گیا ہے تو یہ اسم معارفہ ہے صرف کتاب ہی کہا جائے کتاب لکھا جائے تو اسم نقرہ ہے لیکن اگر قرآن یا کوئی اور کتاب کا نام لکھا جائے تو یہ اسم معارفہ ہوگا صرف عورت اگر کہا جائے بولا جائے تو یہ اسم نقرہ میں شمار ہوگا اور محترمہ فاطمہ جینہ یا کسی خاتون کا نام لکھا جائے تو وہ اسم معارفہ میں شمار ہوگا قوم اسم نقرہ مسلمان اسم معارفہ ایوان اسم نقرہ اور صدر اسم معارفہ ہوگا انار کلی اسم معارفہ ہے اس کو ہم اسم نقرہ بنائیں گے بازار بازار کا نام ہے یہ تو اگر صرف بازار ہی لکھا جائے اور بولا جائے تو یہ اسم نقرہ ہے اور اگر اسے انار کلی کہا جائے یا انار کلی بازار کہا جائے تو یہ اسم معارفہ میں شمار ہوگا پنجاب صوبہ ہے پنجاب اسم معارفہ اور صوبہ اسم نقرہ جینہ اسم معارفہ اور ائرپورٹ اسم نقرہ مدینہ منورہ اسم معارفہ اور شہر اسم نقرہ علامہ اقبال اسم معارفہ اور صرف شائر ہے اگر کہا جائے شائری لکھا جائے تو یہ اسم نقرہ ہوگا اسلام آباد اسم معارفہ ہے دار الحکومت کا لفظ لکھا جائے تو یہ اسم نقرہ میں شمار ہوگا راوی اسم معارفہ اور دریہ اسم نقرہ ہے لفظ شاہین اسم معارفہ ہے پرندے کا ناہ ہے لیکن اگر صرف پرندہ ہی کہا جائے تو یہ اسم نقرہ ہوگا سرگرمی نمبر پانچ دیکھئے زیل میں ہی دیئے گئے معاملے میں سے پانچ اسم معارفہ اور پانچ اسم نقرہ تلاش کیجئے کیونکہ یہ معاملہ یا انگلیش میں اس کو پزل کہتے ہیں تو اسے جو ہے ہم نے اس طرح سے لائن لگا کر ظاہر کیا ہے کہ درخ درخ اسم نقرہ ہے اس کو ہم نے اسم نقرہ کے کولم میں لکھا ہے تربوز اسم معارفہ ہے تو اس کو ہم نے اسم معارفہ کے کولم میں لکھا ہے بوہر اسم معارفہ ہے اس کو ہم نے اسم معارفہ میں لکھا ہے قرآن اسم معارفہ ہے اسی طرح سے اردو اسم معارفہ ہے اور راوی بھی اسم معارفہ ہے یہ لکھا ہو راوی راوی اسم معارفہ ہے یہ لکھا ہو ہے خنجر یہ اسم نقرہ میں آئے گا ریل اسم نقرہ میں آئے گا جہاز جہاز اسم نقرہ میں آئے گا اور ناغ یہ رہا ناغ یہ جہاز کا کولم ہے اور یہ ناغ ناغ لکھاوہ یہ اسم نقرہ کی مثالہ ہے امید ہے کہ آپ کو اسم نقرہ اور اسم معارفہ چیز سمجھ میں آگئے ہوں گے لکھا بھائیہ کے لئے گا